ٹھوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے جو پرائیوٹ سیکٹری کی میڈیکل اینڈیٹر میڈیکل کالیجیز ہیں ان کی جو میریٹ لیس لگائی گئی تھی جیسا کہ سٹوڈینٹس کی کافی قویسٹنز آ رہے تھے تو اس حوال سے آپ کے ساتھ تمام سٹوڈینٹس کی پریفرنس ہے وہ سینڈ کرتی ہے تو اس حوال سے سٹوڈینٹس کے کافی قویسٹنز ہے کہ ساری سوال سے ہمیں سورا گائیڈ کر دیں تو آج کی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تمام ریٹیل شیئر کی جائیں گی تو سٹیل اگر آپ کو کوئی بھی قویسٹن ہو تو آپ نے جو ان سے ہے وہ ویڈس اپ کا گروپ بھی جوائن کر لیں اس میں آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن جو ہوتی ہیں وہ ملتی رہتی ہیں باقی آپ نے انسٹاگرام پہ لازمی فالو کر لینا ہے وہاں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دوہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی دیانیم سے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اکالجیز جیسا کہ اس بار سارے دوہ کے انڈر تھے سی اے پی کے انڈر جو پلیسی سی سینٹرالائزد ایڈمیشن پلیسی کے تحت جو دوہ یونیورسٹی نے ایڈمیشنز کیے تو وہاں پر سٹورنٹس نے اپنی پریفرنس دی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو میڈیکل اکالجیز کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پریفرنس دی سٹیف فرسٹ پریفرنس تو پھر انہوں نے کہا کہ سیکنڈ سے لے کے تھرٹین پریفرنس تک انہوں نے بتا دیا ہے اب جو مین کام ہے کہ جہلے پہلی پریفرنس کی تو سمجھ آ جاتی ہے تو اب جیسا کہ انہوں نے کوئی دیفرنٹ ہی یہ سٹرکچر نکالا ہے میرلٹ لسٹوں کا کیوں کہ دوسری جانب تو ایسا نہیں ہوتا پنجاب کی بات کریں یا کہیں بھی تو اس کی سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تو آج کی اسی ویڈیو میں تمام ٹیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو سٹوڈنٹس نیکس ٹیس میں ان کا نیم کیسے اپ گریڈ ہوگا یا کالیج والے ان کو کیسے کال کریں گے تو یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کی اگر آپ کو کوئی بھی قیسٹن ہوتا آپ کو انڈ سیکشن میں پور سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں سندھ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ٹوٹل جو تیرہ میڈیکل کالجز تھے تو اس کیس میں انہوں نے پہلی پریفرنس لیس تیرہ کالجز کی لگائی ہے نیکسٹ انہوں نے جو تیرہ کالجز ہیں ان کی ویسے ہی لیس لگا دی ہے سیکنڈ سے لے کے تھرٹین تک تو آپ جس بھی کالج کو اپن کریں گے میں نے پہلے نمبر پر جو پریفرنس وائز اگر دیکھیں تو یہ فرسٹ پریفرنس ہے ایک کالج میں نے چوز کیا ہے التیبری میڈیکل کالج کراچی کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلی پریفرنس لیس لگائی ہے اب اس کا سارا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا حسین ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پریفرنسBC ہے اس میں یہ ہوگا جیسا کہ پہلی پریفرنس لیس آہ اس میں اس لắt نسلکس ہے اس میں جو سچوڈنٹس آپ دیکھ سکتا ہے انہوں نے اپلی seu hustفرنس نے اپلائی کیا تو انہوں نے اپنی پریفرنس سیلیکٹ کی ہے جنہوں نے پہلی پریفرنس میں الڈیبری کو کیا ہے تو ان کا یہ یہاں پر شو ہو رہا ہے تو جنہوں نے سیکنڈ میں الڈیبری کو کیا ہے تو ان کا یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے جنہوں نے اینڈ تک ہم دیکھتے ہیں جیسے تھا کہ تیرہ کالیج سے تو ہر سٹورنٹس نے سب کے سب کو ہی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اب جس سٹورنٹس نے الڈیبری کو تھرٹین نمبر پر چوز کیا ہے تو وہ ان سب کا ڈیٹا یہاں پر شو ہو گیا ہے واقعی آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے جس پر کالج میں اڈمیشن لینا ہے تو آپ جونس ہے وہ کالج ویس جونس ہیں وہ ہر کالج اپنی اپنی جونس ہے وہ لسٹوں کے اقارڈنگ ہیں اڈمیشن کرے گا جس کالج کے پاس جتنی سیٹیں ہیں پہلے وہ اتنی لسٹل گائے گا تو پھر جونس ہے وہ فردر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کالج اس طرح چوز کرے گا کہ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے پرائیوٹ سیکٹر میں اپلائی کیا ہے تیرہ کی تیرہ کالج اس کو سریکٹ کیا ہے تو آپ کو جونس ہے وہ اگر آپ کے اگریگیٹ زیادہ ہے تو آپ کو ہر کالج میں جونس ہے وہ اپلائیو اڈمیشن کی کال آئے گی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی والے ہیں تو ان کو تو ہر کالج سے کال آئے گی تو بٹر دوسری جانب دیکھیں تو ان کا تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہو گیا ہے تو آپ اڈمیشن نہیں لیں گے کون ہے کہ جو کروڑ دو کروڑ پر پرائیوٹ میں دے تو دوسری جانب دیکھیں کہ اگر جن سٹوڈنٹس کا پہلی پریفرنس اس میں نام آیا ہے تو نیکسٹ اگر ان میں سے کوئی سٹوڈنٹ سیٹ میس ہو جاتی ہے اگر کسی کی ہنڈرڈ سیٹ سے فرض کریں تو نائنٹی سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن سکیور کیا ہے پہلی پریفرنس سے تو نیکسٹ دیکھیں گے کہ جو سٹوڈنٹس نے اپنے چیوز کرنا سلیکٹ کر دیں گے وہ کالیج والے تو پھر ایسے ہی جو سیکنڈ چوڈنٹس کی لسٹے وہ کالیج والے کال کریں گے پھر ایسے ہی سیکنڈ سے تھرڈ چوائیس سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ کا جو کتنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ترٹین پریفرنس تک ون سیونٹین سٹوڈنٹس ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پریفرنس میں آپ کا کون سا رینگ ہے تو پھر اسی کے اکورڈنگ ہی آپ کو کال کی جائے گی اس کالیج میں باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے اس کالیج میں جانا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کالیج میں نہیں جانا تو پھر آپ کو اگنور کرنا پڑے گا اس کی کال کو باقی آپ جہاں پر دیکھ لیں کہ جو انہوں نے یہ بتایا ہے یہاں پر آپ نے سی ای نائسے انٹر کرنے گے شورٹ ریزلٹ پر رائیں گے تو آپ کو تمام ڈیٹیل شاہ ہو لائن ہی ڈیٹا ہے جو انسا ہے وہ کالیجز کو آگے ٹرانسفر کر دیا ہے کہ اس سٹوڈنٹس نے اس پریفرنس پہ آپ کا جو کالیج ہے وہ چوز کیا ہے تو باقی اسی کے اکورڈنگ ہی نشتے لگیں گی تو باقی جو نوٹس میں واضح انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے امیشن لینے تو اس کالیج میں رپورٹ کریں وہ آپ کا آگے گائیڈ کر دیں گے کانیڈیٹ آرڈگر فردر کالیج میں فی سمیشن کے حوالے سے جو انسا ہے وہ آپ کو کالیج والے ہی جو انسا ہے وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیں گے باقی جو انسا ہے وہ وہ ویریفکیشن آف آل ڈیکومیٹس جو اسی کالیج کی ڈینپ سے کی جائے گی جس سے اس کالیج میں آپ نے ایڈمیشن سکیور کرنا ہے تو باقی اس کا کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ دو میسائل وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہوتی آپ پورے پاکستان سے جہاں مرسی پرائیوٹ سیکٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں کہیں بھی پورے پاکستان میں ہیں تو پاکستانی ہونا آپ کے لیے لازمی ہے باقی اس کیس میں کوئی بھی نہیں ہوتا باقی جو پہلی پلیس لگے گی تو آپ نے سٹوڈنٹس کے کافی قیشن تھے کہ ہمارا جو انسا ہے وہ اتنی پریفرنس جس میں ہمارا اتنا نمبر آیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیس ٹویلت پریفرنس ہے یہ ٹو فورٹین سٹوڈنٹس ہیں تو اسی ذرا ہر پریفرنس کے کتنے کتنے سٹوڈنٹس نے سیلیکٹ کر رکھا ہے تو باقی جو نیکسٹ اب پہلی لسٹ ہے تو اس کے بعد جن سٹوڈنٹس کا نمبر آئے گا تو یہ ہرگز اس میریٹ کی بنیاد پر اب نہیں آئے گا اگر آپ نے الٹی بری میڈ میشن سکیور کرنا ہے میں ویسے آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں ایک کالج کی تو نیکسٹ جون سے وہ بچے سیلیکٹ کریں گے وہ یہاں سے کریں گے سیکنڈ چوائنج سے سٹارٹ سے وہ بچوں کو کال وغیرہ کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ کو میریٹ وائز آپ کا کچھ نہیں ہوگا جو جسٹے لگ کی چکی ہیں تو اسی کے اکورڈنگ جون سے وہ کالج اب اگر آپ نے پریفرنس میں سیلیکٹ نہیں کیا وہ کالج تو اس کے پاس آپ کے ڈیٹا نہیں آیا تو وہ آپ کو کال نہیں کرے گا تو جن جن کالجز میں آپ نے پریفرنس دی ہے تو انہی کالجز کی آپ نے جو جسٹے چیک کر لینی ہے کہ آپ کا نیم کہاں پر ہے تو لازمی طور پر کمینٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کہاں پر فال کر رہے ہیں کس کالج میں آپ کے کیا رینگ ہے کس پریفرنس میں آپ کے کیا رینگ ہے باقی نشاء اللہ جیسا کہ کالجز کا میریٹ تو کام زیادہ ہوتا ہی رہتا ہے سٹوڈنٹ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ میریٹ کیا رہے گا اس سال یہ ہم خود نہیں کچھ بھی کہہ سکتے تو میں بھی یہ کالجز کے کسی کا اپ ہو سکتا ہے ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ سٹوڈنٹ اگر کسی نے تمام کالجز میں اپلائی کیا ہے تو اس کا مائنڈ چینڈ ہو رہتا ہے کہ میں نے اینڈ والے کالج میں جانا ہے تو وہ یہاں پر سیڈ سکیور کر لے گا تو پھر اس طرح کسی کی بھی کالجز کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے باقی جو بھی ڈیٹیلز آتی رہیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی فردر جو بھی اس حوالے سے ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی فردر کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹوپک آپ کا کلیر کر دیا جائے گا باقی یہ تمام کالجز ہیں حالتی بری میڈیکل کالج کراچی بقائی حمدر یونیورسٹی انڈس میڈیکل کالج اسرائی یونیورسٹی جناب میں جی ایم ڈی سی باقی لیاقت کالج میڈیسن لیاقت نیشنل ہسپیٹل محمد میڈیکل ایم ڈینٹل کالج میر پرخواہ سر سید کالج میڈیکل سائنسی سلیمان ڈوشن یونیتی میڈیکل ایم ڈینٹل کالج زیاہ دین سب کی جونسیاں وہ لسٹیں لگ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہی آپ کو جیسے ہلتی بری کی میرے لسٹ آپ کو شو کی ہے پہلی پریفرنس میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں گے پھر آپ نے دیکھنا کہ سیکنڈ چوائس میں آپ نے کتنی سٹوڈنٹس ہیں تو باقی جو فردر وہ کالج آپ کو کال کرنا سٹارٹ کرے گا پہلے پہلی پریفرنس ختم ہوگی تو باقی وہ سیکنڈ چوائس سے نیکسٹ آن ورڈ ایسے ہی نیچے وہ سٹوڈنٹس کو کال کرنا سٹارٹ کریں گے تو باقی جیسے ہی آپ کا نیم آتا ہے اگر آپ کو سوٹے پر کالج رکھے تو آپ نے لازمی طور پر کالج میں چلے جانا ہے باقی فردر آپ کو بگائیٹ کر دیں گے اریجنال ڈاکومنٹس کے ساتھ جئے گا آپ کو فی بغیرہ کبھی وہ بتا دیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ